بسم اللہ الرحمن الرحیم وہ چار غلط فہمیاں ہیں جن کا جرم انجام دینے والے شخص مرتقب ہوتا ہے یا اس غلط فہمی میں اس غلط فہمی کا شکار ہوتا ہے وہ چار غلط فہمیاں کونسی ہیں پہلی غلط فہمی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے انسان کی غلط فہمی ہے کہ انسان دنیا میں مال بٹورنے کے لیے پیدا کیا گیا ہے انسان کی زندگی کا مقصد یہ ہے کہ انسان صرف مال و دولت جمع کرے اگر میں یہ مال و دولت جمع نہیں کروں گا تو کوئی اور یہ مال و دولت جمع کرے گا اگر میں کسی کا حق غصب نہیں کروں گا کسی کا حق نہیں چھینوں گا تو کوئی اور وہ حق چھین لے گا اگر میں فنان شخص کو قتل نہیں کروں گا تو میرا یہ مال لوٹ لے گا اگر میں کسی کے ساتھ قتل اتعلق نہیں کروں گا تو وہ میرا یہ مال لوٹ لے گا تو پہلی غلط فہمی مختلف جرائم میں مختلف بینظمیوں میں مختلف مسائل میں یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے اگر فلان چیز کو میں حاصل نہیں کروں گا تو اسے کوئی اور حاصل کر لے گا پس مجھے چاہیے کہ چاہے صحیح طریقے سے ہو چاہے غلط طریقے سے ہو جس طریقے سے بھی ہو مجھے یہ مال حاصل کرنا ہے اسی وجہ سے بہت جرائم پیش آتے ہیں مختلف جرائم پیش آتے ہیں چاہے وہ قتل کی صورت میں ہو چاہے وہ مختلف صورتوں میں ہو اس کی ایک اہم وجہ یہ ہے کہ انسان اس غلط فہمی کا شکار ہے دوسری غلط فہمی یہ ہے کہ انسان یہ سمجھتا ہے جب کوئی جرم انجام دینے والا جرم انجام دیتا ہے کسی جرم کا مرتقیب ہوتا ہے تو وہ جرم کے ارتکاف سے پہلے وہ یہ پلاننگ کرتا ہے کہ میں جب اس کام کو اس فیل کو انجام دوں گا جب اس دوکھے بازی کو انجام دوں گا جب اس ڈکیتی کو اس چوری کو انجام دوں گا جب اس قاتل کو انجام دوں گا تو وہ اس طرح اپنے اس جرم کو پلان کرتا ہے کہ آخر میں اس کا ہاتھ کسی کا ہاتھ اس تک نہ پہنچے وہ گرفتار نہ ہو اسے کوئی نہ سمجھے کہ اصلی جرم کرنے والا حقیقی جرم کرنے والا کون ہے وہ اس پلان کے ساتھ اس جرم کو انجام دیتا ہے پس اس کی دوسری غلط فہمی ہے کہ اسے کوئی بھی نہیں دیکھ پائے گا اسے کوئی بھی گرفتار نہیں کر پائے گا تیسری غلط فہمی ہے کہ جب انسان مختلف اپنے فرائز کو انجام نہیں دیتا اپنی ڈیوٹی اس کو انجام نہیں دیتا وہ یہ سمجھتا ہے کہ اس کی جگہ اور لوگ اس کی ڈیوٹی انجام دیں گے فرض کیجئے کوئی نماز نہیں پڑتا کوئی روزہ نہیں رکھتا تو نماز نہ پڑھنے والے افراد روزہ نہ رکھنے والے افراد یہ سمجھتے ہیں کہ جب میں بڑا ہو جاؤں گا میرا بیٹا میری جگہ نماز پڑھے گا میرا بیٹا میری جگہ روزہ رکھے گا یا میں جب مر جاؤں گا تو میرا بیٹا خود یا کسی کو پیسے دے کر میری یہ ذمہ داریاں انجام دے گا یہ تیسری غلط فہمی اور چوتی غلط فہمی یہ ہے جو بہت بڑی غلط فہمی ہے وہ یہ غلط فہمی ہے کہ انسان سمجھتا ہے کہ جب انسان یہ جرم انجام دے جب ان جرائم کا ارتکاب کرے تو آخر میں کیا ہوگا آخر میں انسان کی زندگی ختم ہو جائے گی اس نے اگر ہزار ہزاروں اور لاکھوں لوگوں کا قتل کیا ہو آخر میں اس کی زندگی ختم ہو جائے گی اور اس کے بعد کچھ نہیں ہوگا انسان اس غلط فہمی کا شکار ہوتا اسی وجہ سے بہت ساری لوگ جرائم کو انجام دیتے ہیں کہ بھئی میں مر جاؤں گا میں نے لاکھوں اور ہزاروں لوگوں کو قتل کیا ہے آخر میں مجھے پانسی دی جائے گی اور میری زندگی کا واقعہ میری زندگی کی داستان ختم ہو جائے گی وہ یہ سمجھتے ہیں درہالکہ یہ چار غلط فہمی ہیں امام صادق علیہ السلام سے کسی نے پوچھا کہ آپ کی زندگی کی بنیاد کیا ہے آپ اپنی زندگی کو کن بنیادوں پر آپ نے اپنی زندگی کی امارت تعمیر کی ہے تو امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ میں نے چار بنیادوں پر اپنی زندگی کی امارت تعمیر کیا پہلی بنیاد یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا رزق کوئی اور نہیں کھائے گا میرا رسک میرے حصے میں ہی لکھا ہے اور میں ہی اپنے رسک کو کھاؤں گا لہٰذا میں اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہوں میں اس کی وجہ سے ریڈ لائنز کو کراس نہیں کرتا میں اس کی وجہ سے پریشان نہیں رہتا میں اپنے رسک کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار سٹریس کا شکار نہیں رہتا میں اپنے رسک کی وجہ سے اپنے نماز میں بے توجہ نہیں ہوتا میں اپنے رسک کی وجہ سے اپنے زندگی کے سکون کو برباد نہیں کرتا کیونکہ مجھے پتا ہے جو رزق میرے حصے میں لکھا ہے وہ کوئی اور نہیں کہا سکتا اور زندگی کی دوسری بنیاد یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ مجھے اللہ ہر وقت دیکھ رہا ہے لہٰذا میں اپنی زندگی میں ہیا کرتا ہوں اپنی زندگی میں جرائم کا ارتکاب نہیں کرتا جرم انجام نہیں دیتا اللہ کے ان ریڈ لائنز کو کھروس نہیں کرتا دین کے ان ریڈ لائنز کو میں کھروس نہیں کرتا کیونکہ مجھے علم ہے کہ اللہ مجھے ہر وقت دیکھ رہا ہے اور میں حیاء کرتا ہوں کہ اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے حضور کوئی جرم انجام دوں اور میری زندگی کی تیسری بنیاد یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میرا وظیفہ میری ڈیوٹی کوئی اور انجام نہیں دے گا لہذا میں اپنی ڈیوٹی میں کوتاہی نہیں کرتا جو میری ڈیوٹی بن تھی ہے میں ان ڈیوٹیز کو انجام دیتا ہوں اپنے وظائف کو انجام دیتا ہوں اور زندگی کی چوتھی بنیاد یہ ہے کہ مجھے پتا ہے کہ میں ایک دن مرنے والا ہوں لہذا میں اس موت کے لیے اس آخرت کے سفر کے لیے ابھی سے اپنے آپ کو اپنی زندگی میں اپنے آپ کو تیار کر رہا ہوں اور اگر آپ دیکھیں تو بہت ساری مسائل ان چار غلط اہمین کی وجہ سے پیش آتے ہیں خود آپ اپنی زندگی کو انیلائز کر سکتے ہیں اپنی زندگی کے چھوٹے سے چھوٹے مسئلے کو لے کر بڑے سے بڑے مسئلے کو اگر آپ لے کر ان چار اصولوں کو وہاں پر اپلائے کریں تو دیکھیں گے کہ آپ کے زندگی کے بہت سارے مسائل حل ہو جائیں یہ جو انسان غیبت کرتا ہے اسی وجہ سے یہ جو انسان کسی پر تحمد لگاتا ہے کسی کے پیچے باتیں کرتا ہے کسی کی عزت و عبرو پر ہاتھ ڈالتا ہے ان میں ان سب چیزوں میں ان چار فیکٹرز کا بہت اہم رول ہے اگر ان چار غلط فہمیوں کا انسان شکار نہ ہو تو انسان کی زندگی سے بہت سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں بہت سارے مسائل حل ہو سکتے ہیں تو امید ہے کہ سب سے پہلے میں خود اور اس کے بعد جو مومنین جو لوگ ویڈیو دیکھ رہے ہیں وہ بھی ان چار فیکٹرز کو ان چار غلط فہمیوں کو اپنے ذہن سے دور کر کے ان کو صحیح اعتقادات کی جگہ صحیح اعتقادات کو ان کی جگہ اپنے ذہن میں پیدا کر لیں گے اپنے ذہن میں ریپلیس کر لیں گے تاکہ اور کی زندگی ایک اچھی اور بہترین زندگی ہو آج کے لیے اتنا ہی اگلے افلاق تک اللہ حافظ